سشانت سنگ راجپوت معاملے میں ایک طرف سبھی کو سپریم کورٹ کی فیصلے کا انتظار ہے تو وہیں دوسری طرف ایڈی کی جانچ پر تال بھی لگاتار جاری ہے ایڈی نے ریا چکرورتی سے لے کر ان کے بھائی تک کئی لوگوں سے گھنٹوں پوچھتاچ کی اب کل دیر رات تک سشانت سنگ راجپوت کی ٹیلنٹ مینجر جہنتی ساہا سے بھی ایڈی نے سوال جواب کیے جہنتی ساہا اس کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں جس نے سشانت کو دھونی کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں کام دلایا تھا جہنتی ساہا کی کمپنی کے ساتھ سشانت کی کرونوں کی ڈیل ہوئی تھی اب ایڈی ہر ٹرانزیکشن کا سچ جاننے کی کوشش کر رہی ہے سشانت سنگ راجپوت کیس میں ایک اور نام درج ہو گیا جہنتی ساہا مومبئی میں گرووار کو قریب 11 گھنٹے تک ایڈی دفتر میں جہنتی ساہا یعنی جویا ساہا سے پوچھتا آج ہوئی دو بہر 11 بجے بلائے گیا تھا اور رات قریب 10 بجے ایڈی دفتر سے جہنتی ساہا باہر نکلے اور جب باہر نکلیں تو چپ چاپ گھر کے لیے نکل گئے میڈیا کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا پہلے ریا اینڈ فیملی پھر سوشانت کی بہن اس کے بعد سوشانت کا فلیٹ میٹ سوشانت کی مینجر اور اب سوشانت کے ساتھ ڈیل کرنے والے لوگ ایڈی کے ریڈار پر ہیں جہنتی ساہا دی پی کا اور رنبیر جیسے بولی وڈ ایکٹرز کے لیے ایونٹ اور فلموں میں رول مینج کرتی ہیں جہنتی ساہا ٹیلنٹ منیجمنٹ کمپنی کوان کے لیے کام کرتی ہیں کوان ایجنسی کے ذریعے سوشانت کو کئی فلموں میں کام دیا گیا تھا سوطروں کے مطابق جہنتی کے ایجنسی اور سوشانت کے بیچ پچاس لاکھ روپیے سے ادھک کی رقم کا لیندین ہوا ہے دو سال سے جہنتی ساہا اور سوشانت کے بیچ ڈیل ہو رہی تھی یہ شراج فلم کا کانٹریکٹ ٹوٹنے کے بعد سوشانت کو فلم دھونی جہنتی ساہا کی کمپنی نے ہی دلائی تھی سوشان سنگھ راشپوت کیس میں آردھیک معاملوں کی جانچ میں جھوٹی ایڈی نے سوشانت کی ٹیلنٹ منیجر جائے شاہا کو پوچھت آج کے لیے طلب کیا تھا جاہا شاہا جو ہے وہ صبح قریباً گیارہ بجے بیلاری شٹیٹ کے اسی ایڈی دفتر میں پوچھتی ہے اور رات کو قریباً پونے گیارہ بجے جو ہے ایڈی دفتر سے وہ باہر نکلی آنے کی گیارہ گھنٹوں سے زیادہ سمیت تک جو ہے جاہا شاہا سے ایڈی کے آفیسرز نے پوچھت آج کی ہے جاہا شاہا جو ہے وہ کون نام کے ایجنسیز میں کام کرتی ہے اور اسی ایجنسیز کے اور جاہا شاہا کے مدد سے جو ہے سوشانت کو کچھ فلم کے پروڈیسٹ ملے تھے اور اس سے جوڑے بھی انہیں کچھ پروڈیسٹ ملے تھے ہتیا اور آتما ہتیا کے بیچ جھول رہی سوشانت کیس کی کہانی میں اب روزانہ نئے نئے کردار شامل ہو رہے ہیں موت کا رہی سے دن پر دن کہہ راتا جا رہا ہے تمام جانچ کے بیچ جہنتی سہا ایڈی کے لیے خاص ہے کیونکہ اس کے ذریعے اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ سوشانت نے اپنے فلموں کے ذریعے دو سال میں کتنی کم آئے کی کون سے فلم میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا تھا سوشانت کے پاس فیوچر میں کون کون سے پروجیکٹ تھے کس کمپنی کے ساتھ ڈیل ہوئی اور کہاں ڈیل ٹوٹ گئی اور اب دیکھئے آج صبح کے ہیڈلائنز